نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان تجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن آج کثیر علماء اور مفتیان عظام کے ساتھ ہماری مرکز صراط مستقیم آمد ہوئی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عابد جلالی صاحب ان کی تازیت کے حوالہ سے اور کثیر المصائب برداشت کرنے کے بعد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخاوت مجتحد فی المصائل کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسر جلالی صاحب جیل کے اندر ان کے ساتھ جو ناروہ سلوک کیا گیا اس پر ہمیں دلی رنج ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے لیڈر نے استقامت دکھائی الحمدللہ وہ کوئی معاملہ ہو اور آتے ہی ہمارے لیڈر نے مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے تو جس میں اتنی ہمت اور طاقت ہے تو اب آئے اور ہمارے لیڈر کا سامنا کر کے دکھائے وہ تشریف لا چکے ہیں اور اللہ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کرتے ہیں کہ کبلہ کو اللہ تبارک و تعالی نے باعزت رہائی عطا فرمائی ہے وہ جو داغ لگایا گیا تھا اپنوں کی طرف سے اور بیگانوں کی طرف سے الحمدللہ از و جل اس میں اللہ تبارک و تعالی نے باعزت رہائی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کبلہ جلالی صاحب کی عمر میں عمل میں علم میں علم میں ان کی مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ